بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دیر ویورز آج کی یہ ویڈیو نیو جابز کے حوالے سے ریسکیو وان وان ٹو ٹو جو نئی جابز آئی ہیں ان جابز کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی کوالیفکیشن کتنی چاہیے اس میں ریکوائرمنٹ کتنی ہے کس پوسٹ کی ویکنسیز ہیں اور کیسے آپ نے تمام یہ پروسیجر کو یعنی کہ سمجھ کی آگے کیسے اپلائی کرنا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہو ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں یعنی گوگل سرچ بار میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو جاب سو زر بائیس پنجاب آن لائن اپلائی لکھ کے سرچ کی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ریسکیو وان وان ٹو ٹو جاب سو زر بائیس پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ٹو ڈیز ایگو اس کو میں اوپن کر لیا اوپن کرنے سے یہ دیکھیں سیلری آفر پچیس ہزار سے تیتیس ہزار روپے سیلری ہوگی اور ایڈیوکیشن پرائمری میٹرک میڈیکل ڈپلومہ بی کوم نیوز پیپر ڈیلی ایکسپریس ایڈریس یہ لکھا ہوا ہے جی لاہور کا پوستیڈ اون اٹھائیس جولائی دوزار بائیس کو پنجاب گورنمنٹ کی یہ جابز ہیں اور کمپنی ہے جی ریسکیو وان وان ٹو ٹو ایمرجنسی سروسز لوکیشن لاہور پنجاب لازڈیٹ پندرہ اگس دوزار بائیس اور اس کے بعد یہ مزید انسٹرکشنز دی گئی ہیں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی ویب سائٹ بھی دی گئی ہوگی ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے فور سٹیپس ہیں سب سے پہلا جو ہوگا نا سلیکشن پروسیجر میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ریٹن ٹیسٹ کا ہے ریٹن ٹیسٹ کے بعد فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں رننگ ٹیسٹ ہوگا اور پوش آبس ہوں گے پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد انٹریو ہوگا اور اس کے بعد سلیکشن ہو جائے گی فائنل سلیکشن کینڈیٹ مست اپلائی آن لائن بائی آگست 15 2022 تو پاکستان ٹیسٹن سرورس پی ٹی ایس ویب سائٹ گیون ہے جی www.pts.org.pk اور وزٹ اندرس کیون122 جابز پورٹل گیون ہے جی www.rescue.gov.pk یہ جی پی ٹی ایسٹ کے تھرو آپ نے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے اور اس کے بعد further read advertisement یہ advertisement میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ نے مزید اگر information لینی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے apply you on government jobs یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں blue button پہ یہ دیکھیں مزید detail آگئی ہے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں سیلری آفر پچھس ہزار سے تیتیس ہزار education primary metric medical diploma b.com اور vacancies 74 ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اور مزید detail یہ دیکھیں بتائی گئی ہے آپ کو اور اس کے بعد selection process four steps how to apply یہ detail میں آپ کو جب آپ online jobs یعنی button پہ کلک کریں گے وہاں آ جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں advertisement staff required for marie بہت اچھی جگہ ہے جی marie کی وہاں آپ نے یہ duty سر انجام دے رہی ہے اگر آپ select ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ select ہو جائیں گے اگر آپ محنت کریں گے تو computer telephone wireless operator ctwo کی job ہے b.com اور d.com or d.a.e. in computer science with second division from a recognized institution must be computer literate with typing speed of 30 word per minute اور اس کی age 20 سے 30 سال اس کی age ہونی چاہیے اور ایک میرے میں 30 words لکھنے آنے چاہیے اور اس کی number of force کتنی ہے گیارہ ہیں emergency medical technician EMT nursing اور paramedical ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کی بھی age سیم ہے ستارہ ہیں سیونٹین پوسٹ ہیں اس کی فائل ڈی ای آر ٹی ریسکیورز ایف ڈی آر ڈی پلومہ آف اسوسی ایٹ انجیننگ کیمیکل الیکٹرانکس مائننگ میکنیکل سیول یا اپنے ادھر سے اس کے ریلیمنٹ دیکھ لینا ہے اس کی سپیسیفیکیشنز اور اس کی بارہ پوسٹ ہیں اس کے بعد ریسکیور ڈی آر آئیوور ال ٹی وی میٹرک ویڈ ال ٹی وی اور ایس ٹی وی لائسنس ضروری ہے اس میں لائسنس ہے اور میٹرک ہے اس کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تیرہ سیٹس ہیں اس کی اور سینیٹری ورکر ایس ٹی بلیو ریفریو بلی لیٹریٹ یعنی کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو اٹھارہ سے تیس سال ہے اس کی نمبر آف پوسٹ اس کی فورڈ ہیں اور سیکیورٹی گارڈ ایس جی کی ہے جی ایکس آرمی پرسنل وید میریمم ہائٹ فائی فوٹ ایٹ انچ یعنی آرمی کا بندہ ہونا چاہیے اس میں تیس سے پچاس سال سیون پورس ہیں اس کے بعد ہاؤ ٹو پلائی اگین اس پہ لکھا گیا ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اور لاس جیٹ کے بارے میں یہ دیکھیں ہند پہ پھر مینشن کیا ہوا اس سے ریلیمنٹ کوئی کیوری ہو کوئی بھی انفرمیشن آپ کو ریکوائر ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شرک کیجئے گا تاکہ ہو سکتا کسی کے بعد میٹرک ہو اور لٹی وی اس کے پاس لائسینس بھی ہو تو وہ ایزی لی کوالیفائی کر سکتا کیونکہ پاکستان میں لائسینس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ